جی فرینڈز اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ای ہوپ آپ لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور 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 hope for the best انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میری چائے کے اوپر پتی اور کیونکہ جو شنی ہے نا وہ بہت خراب ہوئی ہوئی تھی اور بس آپ کو پتہ ہے آج کل مارکیرز تو بند ہیں تو جو چیز خراب ہے بس اس کے ساتھ گزارہ ہی کرنا ہے تو hope for the best اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں انشاءاللہ یہ پیزا لائک سینڈوچ بنائے تھے اور اس کی ریسپی اتنی زبردست میں نے ایکسپریمنٹل ہی بنائے تھے اور بہت زبردست بنی تو میں نے کابلوں کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں تاہا جو ہے مسلسل ایڈیٹنگ کے دوران مجھے تنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے چکن بون لیس لی ہے اس کے اندر نمک میرچ اور سرکا اور چیلی ساوس ڈال کے اس کو میرینیٹ کیا ہے جسٹ فائی مینٹ میرینیٹ کر لیں کیونکہ چکن جو ہے بون لیس ہے اور بلکل چھوٹے چھوٹے چھنگ سے ہیں تو اتنی زیادہ میرینیشن کی ضرورت نہیں ہے تو بس یہ میں سب کچھ ڈال کے اس کو بس پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی جی جی کیا ہوا بیٹا تاہا پلیز پلیز ڈونٹ تاہا بشیلیں چکن کو میں نے مرینیٹ کر کے رکھ دیئے اور اب میں یہ چوپ کر رہی ہوں ٹومیٹو اور انین نہیں ڈالوں کی ساری تو ساتھ ڈالوں گی یہ آلو اور سبز میرچے تھکے ان کو آپ نے ایسے چک کرنا ہے چھوپ جس طرح آپ لوگ اوملٹ کے لیے کرتے ہیں مطلب بلکل باریک باریک چھوپ کر لینا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے کنتیا نہیں کتنی کوئنٹٹ ڈالی ہمارے پاس ہاف کے جی تھی بونلیس چکن اس میں نے 2 سپون سرکا 2 سپون چلی سوس اور ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی ہے بہت ہی لائٹ سا اس میں میں نے سپائس دی ہے اور کیونکہ یہ باقی سپائس بعد میں بھی ڈالیں گے اب یہ میں نے پین میں 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں میں نے یہ میرینیٹ کی ہوئی چکن ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کریں گے فرائے اچھے سے تو یہ دیکھیں پہلے میں تھوڑا سا مکس کر لیا آئل کے ساتھ سارا جو ہے چکن اچھے طریقے سے اور پھر میں اس کے اوپر لڈل لگا دوں گی اور بس تھوڑی دیر کے لیے لڈل لگاؤں گی کہ اس کا پانی نکل ہے اور یہ ساری کوکنگ کروں گی ہائی فلیم پہ کیونکہ چکن ہے اور چکن جو کوکنے میں بلکل ٹائم نہیں لیتا تو یہ نہ ہو کہ ہم لو فلیم پہ کریں تو یہ تو بس کچھ اور ہی بن جائے ٹھیک ہے اوکے تاہا ٹھیک جی جی دیکھیں چکن ہمارا آلماس فرائے ہو چکے تو میں اس میں سے ہاف نکال لوں گی جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا کیونکہ مجھے تھوڑا کم چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم بس چار لوگ کھانے والے ہیں تو اتنا زیادہ سینڈوچز میں نہیں یوز ہوگا تو یہ آپ اگر پڑا ہوا ہو آپ فریج میں رکھ دیں تو ڈیفرنٹ آپ کو ٹائم پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ لائک آملٹ میں ڈال لیں تو بچے بہت یم ہوتا ہے چکن آملٹ بن جاتا ہے اور آپ اس طرح سینڈوچز بنا سکتے ہیں آپ اس کو میش پوٹیٹو کے ساتھ اگر کمبائن کر کے ٹکیاں بنا لیں وہ بھی بڑا زبردست لگے گا ٹھیک ہے اور میں تو کبھی کبھی رشیان سیلڈ میں بھی ڈال دیتی ہوں تو مطلب کوکنگ میں انڈلس جو ہیں بس آپ کی سوچ ہے جو آپ کو فلیور اچھے لگتے ہیں بس ان کو مکس اور میچ کر لیں اور بس ڈن اور یہ میں نے سب سے پہلے سبس مرچے ڈالی اور یقین کریں ان کا اتنا اچھا سا ایسے تڑکی کی طرح خوشبو آئی ہے ایک دم آپ کو ٹرائے کریں بہت زبردست بنیں گی اور اب میں نے آلو اور جو ہیں ٹومیٹو ڈال دی ہیں ٹومیٹو ہلکے سے نرم ہو جائیں گے اور آلو تو آلریڈی کوکڈ ہے مطلب بوائیڈ ہیں تو بس ان کو بھی پکنے میں دیر نہیں ہوگی ہلکا سا ان پر بھی تڑکا آ جائے گا اور یہ میں نے نکال لی اور یہ بہت زبردست بنے تھے یقین کریں میں وہ ریسپیز شیئر کرتی ہوں جو بہت ہی اچھی بنتی ہیں ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیتی ہوں لیکن جن کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں جی کافی دن ہو گئے تھے تو بچوں نے چپس نہیں کھایا تھے تو میں نے کہا آج ان کو نہ سرپرائز ٹریٹ دی جائے سانڈیچز کے ساتھ میں یہ چپس بھی بنا رہی ہیں اور اس پہ میں نے ڈالا ہے نمک اور مرچیں اور 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 جسٹ آٹا کون فلور نہ ہوتا ہو بھئی آپ آٹا یوز کر سکتے ہیں آپ ہلکا سا بیسن اوپر سپرنگل کر سکتے ہیں نو ایشیوز اور ساتھ اس پہ میں نے تھوڑا سا فلیور انہینس کرنے تھے لیکن کے لیے میں نے ڈالے تھی ایک اور چیز کیا تھا سیخ کبا مسالہ مطلب جو بھی مسالے پڑھیں ہم نے کون سا سارا ڈالنا ہوتا ہے مطلب سیمپل کوکنگ آپ ہلکا سا فلیور جب کوئی چیز ڈالیں گی بس سمتھنگ ڈیفرنٹ بن کے آئے گی بس تو میرے پاس جو بھی مسالہ پڑھا ہوتا ہے میں اس کو یوز کر لیتی ہوں تکا مسالہ یا سیخ کبا مسالہ تو ہلکا سا اس کو ڈال لیں یا پھر کبھی وہ بنا کے ٹرائے کیجئے گا یہ چٹ پٹا نوڈلز کے ساتھ نہیں ساشے ملتا تو وہ بھی چپس پہ ڈالیں اس سے تو بہت ہی یم بنتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ جکاٹی کر لیے گندو تو یا پھر آپ وہ ڈال دیں کرش کر کے اس کا پاودر بنا کے چکن کیوپ اس کا بھی ریزرٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ دو تین آئیڈیاز ہیں اور اسی طرح آپ کو آئیڈیاز ملتے رہیں گے کیونکہ اب رمضان آنے والے تو جو بیسٹ ریسپیز ہوں گی وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ جی 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 اب آتے ہیں اس کے مین سٹیپ کی طرف ٹھیک ہے وہ ہم نے بنا کے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے چپس فرائے کی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ٹو ایگز لی ہیں ان کو اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی نمک ہلکا سا نمک اور ہلکی سی سرخ مرچ سرخ مرچ میں آپ کو پتہ ہے کھرڈل اور پاوڈر مکس کر کے یوز کرتی ہوں اگر کھرڈل صرف ڈالیں تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن پاوڈر جو ہے نا وہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے اس طرح یہ ہو گیا اور اب 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 مین انگریڈینٹ اب اس میں جائے گا کافی سارا مائے ہو ٹھیک ہے مطلب ٹری ٹیبل سپون بیگ والے جی اب ہم کرتے ہیں ان کو کوپ یہ لکھیں بریڈ کے سلائس رکھے ہیں میں نے توے کی اوپر اور آپ توے میں کر لیں پین میں کر لیں نو ایشوز ٹھیک ہے سب سے اوپر میں ڈالوں گے پہلے ڈالوں گے اس میں کیچپ ٹھیک ہے کیچپ میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے وہ سارا مکسچر بنایا تھا چکن والا وہ اس کے اوپر ڈال لیا ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ڈال لیا میں ایک دفعہ پہلے بنایا تھے اور زیادہ ڈال لیا تھا تو وہ مینیج نہیں ہوا وہ ویڈیو میں نے نہیں ڈالی آپ لوگوں کے لیے تو میں نے کہا پھر اچھا سا بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ اس کے اوپر ٹاپنگ آگی ہماری اور یہ جس پیزا لائک بن جاتے ہیں سینڈوچیز آپ کے ٹھیک ہے مطلب بداؤڈ چیز پیزا ٹھیک ہے یہ ڈال لیا اور اب یہ سٹیپ اپنے احتیاط سے کرنا ہے یہ جو انڈے اور اس کا مکسٹر ڈالا تھا یہ اس کے اوپر ایسے 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 ڈالتے جانا ہے کہ سارے جو چکن والا جو مکسٹر تھا وہ کور ہو جائے اور یہ آئل جی فرینڈز یہ دیکھیں ہمارے سینڈوچیز جو ہیں وہ کوکو ہو رہے ہیں اور یہ رمضان کے لیے بہت بیسٹ ریسپیز ہے اور آپ پلیز دیکھتے رہیں اب نیکسٹ ہر ویڈیو میں ایک ریسپی جو ہے وہ رمضان کے لیے آیا کرے گی اور یہ دیکھیں ان کو ٹرن کرنا ہے بہت احتیاط سے یہ دیکھیں بہت ایزیلی ٹرن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ اپسائیڈ ڈاؤن کر کے اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے اور میں ساتھ اب ایک اور سینڈوچ جو ہے وہ ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو میں کہہ رہتی ہے اب نیکسٹ ہر ویڈیو میں ایک رمضان سپیشل ریسپی آیا کرے گی کیونکہ بھئی میں تو کٹھی تین چار ریسپی نہیں ڈال سکتی ایک تو میرے موبائل میں سپیس نہیں ہوتی اور پھر میرے سے ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے ریزن اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک دن میں اتنی ریسپیز نہیں بناتی اور مطلب میں فریشی فود بناتی ہوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ریسپی ضرور آیا کرے گی تاہا پلیز تاہا تاہا گھڑ بولے آئے تاہا اور یہ ہمارے سینڈوچز جو ہیں یہ کوک ہو رہے ہیں اور تاہا میری گود میں چڑھا ہوئے اور سل سل تنگ کر رہے مجھے ٹھیک ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ایڈیٹنگ کر لینا تو پتہ نہیں کیوں رات کو میرے سے یا تو تاہا سویا وہ ہوتا ہے تو کر لیتی ہوں یا پھر بس ایسے یہ گود میں ہوتا ہے جیسے آج تنگ کر اور یہ دیکھیں اس کو ان کو ہم نے دوبارہ ٹرن کر کے تھوڑی دیر کے لیو پر ڈھکن دگا دی ہے بس جی جسٹ فور ہاف منٹ آرمونس تھرٹی سینکیٹی میں نے یہ ڈھکن لگایا ہوگا اور بس اب میں سینڈویچ نکالنے لگی ہوں جی یہ ہو رہی ہے شام کی چائے انجوائے اور آپ ریسپی ٹرائے کر کے بتائیے کہ کیسی لگی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور اور کیا کہنا تھا آپ لوگوں کو بس آج کل یہ جو شام کی چائے کے ساتھ کچھ سپیشل بننا یہ بھی ضروری ہو گیا مطلب ناشتہ اتنی لیٹ ہوتا ہے پھر دوپیر کا کھانا سکیپ ہو جاتا ہے اور شام کی چائے میں کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے تو اسی لئے تو کہہ رہی ہوں کہ اب رمضان ریسپیز آیا کریں گی سمجھا کریں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ